اسلام علیکم انڈیر سٹوڈینڈز ہاں آئی ہوب کہ آپ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سلیویا پلیتھ کے حوالے سے ہے سلیویا پلیتھ کی بیوگرافی ہم ڈسکس کریں گے سلیویا پلیتھ امریکن پویٹھ ہے اور سلیویا پلیتھ اپنی متنازع حصیت کے باوجود انگلی شاعری میں ایک نمائن مقام رکھتی ہے اور ایک اس کی زندگی کا ایک ٹریجک انڈ جو ہے اس کو متنازع شخصیت بنا دیتا ہے اور وہ ہے علم ناغ اس کی جو خودکشی ہے سوسائیڈ کمیٹ کرتی ہے اس وجہ سے یہ بہت ہی متنازع شخصیت کی مالک ہے اب اگر ہم بات کریں اس کے کیریئر کے حوالے سے تو ہر کیریئر کٹ شارٹ بی ہر ٹریجک سوسائیڈ افٹر ٹوینٹی یئرز آف ہر ڈیتھ اس کی زندگی کے بیس سال بعد اس کو پلیٹسر ایوارڈ جو ہے اس سے نوازا گیا ایک ایسا پرائز ہے جس اس کو بیس سال بعد آفٹر ہر ڈیتھ اس کی مات کے بیس سال بعد پلیٹسر پرائز جو ہے اس سے نوازا جاتا ہے اور یہ اس کی پویٹری کا کمال ہے کہ ایک فیمل رائٹر اور اس کو پلیٹسر آوارڈ سے نوازا جا رہا ہے نیکسٹ اب اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی دو بہت مشہور اور فیمس بکس ہیں جس میں سے ایک ہے خلاصس اور دوسری ہے پویٹری کلیکشن اب یہ دو اس کی بکس بہت اہم ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ورک ہے دا بیل جار ایک ناول کے نام سے جو اس کی آٹو بیو گرافیکل پوائنٹ آو ویو کے لحاظ سے ہے مطلب اس کی جو ایک لائف ہے اس کی اپنی آب بیتی جو ہے وہ اس بیل جار کے اندر اس نے نیریڈ کی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی لائف سٹارٹ کیسے ہوئی اب اس کی آغاز اور اس کی سٹڈی اور اس حوالے سے تو پلیٹسر باستن میں اس کی برت ہوئی جو نائنٹین تھرٹی ٹو میں اور اس وقت جرمن ایمیگرینٹ اور ایک بیالجی پروفیسر ہے جرمنی کے ان کے والد صاحب اور ان کی جو والدہ ہے وہ ایک سیکنڈری سکول ٹیچر ہے جب وہ آٹھ سال کی تھی تو اس کے والد کا موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ کی وجہ سے ایک ایسا ٹراما ایک ایسا زخم ایک ایسا گھاؤ لگتا ہے سلیویا کی لائف میں جو اس کو انسپیرڈ کرتا ہے اور اس کے اندر کو کھکلا کر دیتا ہے اور اس کا بہت بڑا انفلوئنس اور اس کے بہت بڑی انسپیریشنز ہوتی ہیں بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کی شخصیت پر ایک پھول کی طرح جو اس کی زندگی گزر رہی تھی اور اس پھول کو پکڑ کے جیسے مسل دیا جائے اس طرح کی قیفیات کا شکار ہو جاتی ہے ٹوٹ ہو جاتی ہے بروک ہو جاتی ہے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اسی طرح آگے اس کی زندگی کے کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے تو اس کا جو ایک انسپیریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ پوئیمز ہیں جو اس کی زندگی میں کچھ ایلیمنٹس کو پوائنٹ اٹھ کرتی ہیں اور اسی طرح اس کی والد کی ڈیتھ اور آگے جو اس کی شادی ہوتی ہے ٹیڈ ہیوز فیمس پوئیٹ ہے تو اس سے ان دونوں مردوں سے جو نفرت کرتی ہے اور اس کی ایک پوئیم ہے دا ڈیڈی جو ڈیڈی پوئیم ہے اس میں یہ اپنا کھل کر جو ایک درد ہے جو غصہ ہے وہ بیان کرتی ہے خاص طور پر اس میں جو میل ایک مرد سے نفرت ہے اس میں مختلف قسم کی ایمیجری یوز کر کے اس کو پوائنٹ اٹھ کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی پویٹری کی اس قسم کی ہے تو اس کی جو پویٹری ہے یہ ٹوٹلی ڈیپریشن کو اور منٹل بریکڈان کو ڈسکس کرتی ہے اپنے کو اور اپنی اٹو بیوگرافیکل جو اس کے ایلیمنٹ آف لائف ہیں ان کو بھی اپنی پویٹری میں ڈسکس کرتی ہے اس طرح اس کا نوول ہے دا بیل جار اس طرح اس کے کچھ پوئیمز ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ ایلیمنٹ آف اٹو بیوگرافیکل لائف اس کی جو ایک ذاتی زندگی ہے اس کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہر ایک میں ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ اس کا وہ غصہ اور وہ چیزیں ہیں جو ایک رائٹر اپنے اندر اندرونی اپنے خلفشار کو نکالنے کے لئے کوشش کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں اس کی سٹڈی کی تو اس نے گریجوئیٹ کیا کیمبرج سے وہیں پہ اس کی ملاقات ٹیڈ ہیوز سے ہوئی ان کے درمیان ایک لوو سیچیویشن جو بنی اس کی وجہ سے انہوں نے اپس میں شادی کر لی لیکن بعد میں اس کے جو ڈریمز تھے اپنی لائف کو بیلنس کر لوں گی تو ایسا کرنے میں وہ ناکام رہی لیکن ان کی جو لائف ہے وہ کچھ ایسی کفیات کا شکار ہو جاتی ہے جس میں ان کی ٹوٹلی لائف دسٹرکٹ ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے یہ چاہتی ہے لاؤ فور ہار بیلنسنگ فیملی اس کے ڈریمز ہوتے ہیں لیکن جب اس کو اپنے ہس بینڈ کا ایک میرڈ ویمن کے ساتھ افریرز کا پتہ چلتا ہے تو اس وقت یہ سیپریٹ ہونے کے لیے اس سے الہدہ ہونے کے لیے سوچتی ہے اور فائل کرتی ہے کیس ڈائیورس طلاق لینے کے لیے تو اس طرح ان کے درمیان ایک ایسولیشن اور ایک جدائی آ جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے لاؤ کرنے والے دو شخصیات ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں تو یہاں پہ ان کی سٹرگل لائف کے لیے ڈیفکلٹیز اور جو اس نے کوششیں کی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور بہت ہی اہم ہیں لیکن اس کے باوجود ریز اپ کرنا ان دو بچوں کا جو ان کی شادی کے بعد دو بچے ہوئے اس کے تو بہت ہی مشکل تھا کہ بغیر والد کے بغیر ہسپنڈ کے ایک عورت کس طرح بچوں کو پال سکتی ہے تو اس نے سوسائیڈ کمیٹ کر لیا یہی اس کی زندگی کو متنازع بناتا ہے لیکن ہم اگر ہم بات کریں اس کی آوائل عمری کی اگر ہم اس کی پہلی زندگی کی بات کریں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کالج کی طالبہ تھی تو اس وقت یہ بہت زبردست ورک لکھ رہی تھی بہت زیادہ اچھا کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ کئی مرتبہ انعامات حاصل کر چکی تھی بعد میں کیمرج یونیورسٹی میں جانا اور ٹیڈ ہی اسے شادی کرنا اس کی لائف کو اس طرح اس کی زندگی کے کائی پلٹ کے رکھ دی کہ اس کی خود کو سمجھ نہ آئی اور کئی مرتبہ اس نے سوسائیڈ کمیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ایٹ لیسٹ آخر کار اس نے وہ کمیٹ کر کے ہی دکھایا اور اس طرح اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا سلیویا نے جب سمیت کالج میں تھی تو اس وقت سکالرشپ حاصل کرنا شروع کیا اور ایک شدید ذہنی بیماری میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے اس کو دورے پڑتے تھے اور اس کی ذہنی کیفیت عجیب و غریب تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی میری لائف اور بعد میں بھی اپنے بچوں کو بھی سبھالنے کی کوشش کی اور اپنی پلٹری کو بھی جاری رکھنے کی کوشش کی لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہوئی سلیویا پلٹ کی کچھ پوئمز ایسی ہیں جو اس کی متنازع زندگی کوئی عقاس ہیں جیسا کہ اس کی ایک پوئم ویڈو ہے جس میں ایک بیوہ عورت کی تنہا زندگی کی عقاسی کرتی ہے اور اس کو درپیش مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہے اس پہ اس کی علیہ دا سے سمری نیریٹ کی جائے گی ویڈو پوئم کی اور نیکسٹ اس کی جو پوئم ہے دا ڈیڈی جس میں یہ ایک جذباتی پہلو کی عقاسی کرتی ہے جس میں اپنے باپ سے والہانہ لگاؤ اور ان کی موت کا جو غم ہوتا ہے اس کو نیریٹ کرتی ہے اور اسی نظم کے اسی پوئم کے نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے اس میں ہس بینڈ سے جو نفرت ہے اس کو بھی نیریٹ کرتی ہے اس طرح اب بات کرتے ہیں اس کی کچھ امپورٹنٹ ورک کی جو اس کو بہت ہی اس کے فیمس ورک ہیں جن میں اس کا ایریل نام کی ایک پوئٹری کلیکشن ہے جو نائنٹین سکسٹی فائب میں پبلش ہوئی ایک اور ہے کراسنگ دا وارٹ پوئٹری یہ بھی اس کی پوئٹری ہے کراسنگ دا وارٹ پوئٹری ہے جو نائنٹین سیونٹی ون میں پبلش ہوئی نیکسٹ ہے ونٹر ٹریز جو نائنٹین سیونٹی ون میں پبلش ہوئی اور اس کے بعد جو ورک اس کے پبلش ہوئے جن میں کلیکٹڈ پوئٹری اس کی جن کو اس کے ہسپن نے ایڈٹ کیا ٹیڈ ہیوز نے جو نائنٹین ایٹی ون میں پبلش ہوئی اس طرح ایک اور ورک ہے جنرلز آف لیوی پلیت یہ نائنٹین ایٹی تری میں پبلش ہوئی اور کچھ سیلیکٹڈ پوئمز ہیں جو نائنٹین ایٹی فائی میں پبلش ہوئی تو یہ اس کا لائف میں کیا گیا جو ورک ہے لٹریٹر کے حوالے سے پویٹری کے حوالے سے یہ ہے تو آج اس کا لیکچر ختم ہوا امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا محمد پروان انجم اور میرا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس چیز سے سٹوڈینٹس جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فیدہ حاصل کر سکیں گوڈ بھائی اللہ حافظ